ہندوستان کاریگروں اور بھنکروں کا دیش ہے یہاں کا شلپ اور کاریگری دنیا میں مشہور ہے ایک بات بہت سنائی دیتی ہے کہ پرانی کاریگری اور کلائیں مر رہی ہیں لیکن یہ چنتہ دکھائی نہیں دیتی کہ کاریگر کلاکار بھنکر جو ان کا شریجن کرتے ہیں کن حالات میں ہیں بھینکر گریبی سے جوج رہے یہ فنکار یا تو کئی ٹھیکے پر مزدوری یا کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں یا اپنے اوزار اور ہنر کو چھوڑ کر پریوار کو چھوڑ کر پلائن کر جاتے ہیں سمسیا نہ ہی چھوٹی ہے اور نہ ہی نئی لیکن سمادان ڈھونڈنے میں دلچسپی نہیں جاتی جھار کھنٹ میں اس سمسیا کو سمبھو دک کیا گیا سوروزگار کا سریجن کرنے اور پلائن کو روکنے کے لیے سن دو ہزار چھے میں جھار کراپٹ کی ستھاپنا کی گئی کاریگروں اور بھنکروں کے جھرمت بننے شروع ہوئے اور دور دراز کے علاقوں میں ہتھ کرگوں اور تانے بانے کی کھٹ کھٹ گونجنے لگی جھار کراپٹ کا افسر جو ہے ان سے ہم لگاؤ بنائے لگاؤ بنانے کا بعد وہ ہم کو ایک اسے بات بتائے کہ بھائی آپ ہم رے یہاں آئیے آپ کا مکان کہاں ہے آپ کہاں سے کام کرنے آتے ہیں ہم ان کو بتائے کہ بھائی ہمرا مکان تو اوپر کھولتی ہے ہم سارا چیزی بتا دیئے کہ وہاں تو بہت زیادہ کاریگر ہے ہاں سے آنے کا بعد ایک سستہ بنائے سب لوگ کو مطلب جتنا تولا پارا میں جتنا گاؤں میں ہیں ہم لوگ کو جھار کراپٹ یہ روزگیار دینے جا رہے ہیں اپنے اوزاروں اور ہنر سے مضبورن دور ہوئے یہ کاریگر واپس لوٹنے لگے تیس چالیس برس ہم رکھشا چلا آئے چھوٹا چھوٹا بال بچا تھا آری تانہ بھانا نئی تھا جب یہ اپچار کیا کہ ہم سیٹ میں آپ لوگ کو کام دیں گے تیاں بھارے میمبر بنے ہوں اس میں جوڑے ہوئے ہمرا دوڑھائی سال سے چل رہا ہے پہل گزب تھی دور دراز کے علاقوں میں چھپی ستھانی اشیدیاں دیش ویدیش کے بازاروں میں چمکنے لگی نہ صرف اتپادن بلکہ مارکیٹنگ کی بھی جوزنائی بنائی گئی رانچی دھمکا دھنباد ازاریباد نیدلی ممبئی پونے آگرہ کلکتہ بنگلور احمد آباد آدھی بڑے شہروں میں بھی انپوریم کھولے گئی انگلیوں کے ہنر سے لے کر چم چماتے شاپنگ کامپلیکس تک جھار کرافٹ نے ایک تانہ بانہ رچ دیا جھار کرافٹ نے تین لاکھ کے قریب کاریگر بونکر انیہ لوگوں کو گریمہ کے ساتھ آجیدی کا چلانے کا موقع دیا لیکن آج یہ تانے بانے کی دھنیں پھر سے مدھم پڑتی جا رہی ہیں اس کام میں ہم تو انبھاؤ یہ رکھے تھے یا یہ ہوسلا بھی تھا ہمرا جیسا کہ ہمرا سلوات میں کام چلا تھا کہ ہم سوچے تھے کہ ہمارے گاؤں نہیں بلکہ دوسرے گاؤں کا آکے کہ کام کرنے مالے بن جائے اتنا ہمارا نبھاؤں لکھے چلے تھے کام تو بہت اچھا چل رہا تھا اس لئے پانچ لاکھ شے لاکھ کا مال برابر جا رہا تھا اتنا کام چل رہا تھا کہ آر سیڑ کا پریاس بھی کر دیئے تھے بلکہ اس کا لکھت روپ سے جھار کرافٹ میں ہم دے بھی دیئے ہیں کہ بھائی ہم کو اور یہ بھاؤں کا جوری ہے ہمارے ہاں آؤ کام کرنے والے ہیں جب یہ دھریندر کمار وہاں سے ریٹائر ہو گئے دو ہزار چوکدہ میں تب سے صحیح ایم ڈی نہیں آ رہا ہے تب سے اسی سمائے سے کام کو ڈھیلا پڑا ہوا ہے جھار کرافٹ کی اس بگڑتی حالت کے کچھ کارن تو ہوں گے سوال اٹھتا ہے کہ جھار کرافٹ کی کشتی آخر کس بھمور میں فسی بعد میں جھار کرافٹ کا کام تقریباً بند پڑ گیا کارن کئی بتائے جاتے ہیں مثلاً کچھے مال کی کمی سرکار کی اداسی انتہ اپسروں کی اروچی پرسٹہ چار آ دی کارن جو بھی ہو تحقیقات ہو سکتی ہے لیکن ایک بات سپسٹ ہے کہ یہ بونکر اور کاریگر سڑک پر آ گئے ہیں تانے بانے پر جالے لگ رہے ہیں پیشا کا کمی نہیں ہونا چاہیے پیشا کا کمی ہوگا تو سی ارمین کو بھی دکت ہوگا ہم لوگ کو بھی دکت ہوگا پیشاں نہیں ملے گا تو کام رک جائے گا اسے سنزیدگی سے لینا ہوگا نہیں تو ہوتا یہ ہے جب تک کمیٹیوں کی ریپورٹ آتی ہے تانہ بانہ دکھر سکا ہوتا ہے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان بونکروں کی باتوں پر دھیان دیا جائے انہیں سنا جائے کیونکہ یہ سرکار سے زیادہ جانتے ہیں کہ کب تانہ بانہ چلتا ہے اور کب رکھتا ہے تو ہمارا تو اتنا طاقت ہے نہیں کہ ہم اپنے چلا سکے گے جب تک سرکار کا سہجور جب تک سرکار کا مدد جب تک سرکار کا پلجی ہم کو نہ کچھ ملے ہم کچھ نہیں چاہیے ہم کو سرکار سے ہم کو مدد چاہیے یہ بونکر ساپ بتا رہے ہیں کسے پنر جیویت کرنے کے لیے کیا امداد چاہیے یوں تو مکھمنٹری رگو کرداز کا کہنا ہے کہ ورش دو ہزار سترہ اٹھارہ کا بجٹ لوگوں کا بجٹ ہوگا لیکن دیکھنا ہوگا کہ یہ بجٹ تانے بانے کے کھٹ کھٹ کے دھن پر کھرکتا ہے یا نہیں بس لیے بھرکتا ہے بیکن ای drafting 가운데 موسیقی